دلچسپی کا اظہار کیا ہے اسی طرح بلوچستان میں کےپی میں سندھ میں تو ہمارے پاس ایک مکمل ڈیٹا آ جائے گا نوجوانوں کا کہ کون سے صوبے میں کون سے ڈسٹرک میں کس بزنس کی ڈیمانڈ ہے اور جو پرائیم میریسٹر صاحب کا ویجن ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا اس کو لے کے پھر ہم آگے بڑھیں گے جہاں ہمیں پالسی لانے کی ضرورت ہوگی ڈسٹرک وائز اگر ہمیں فسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اگر آپ چائنہ کو دیکھیں تو چائنہ نے بھی ایسا ہی ترقی کی ہے انہوں نے بھی اپنے صوبوں کو ڈسٹرک کو ٹارگٹ کیا انڈسٹری بیسٹ اور وہ کہاں سے کانگے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ گیم چینجر ہوگا کامیاب جوان پروگرام اور بالحصوص یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی سپورٹ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا اس سے جو ڈیٹا کولیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو انڈسٹری ہے جو ایکانومی کو مشکلات کا سامنے ہے اس کو انشاءاللہ تعالی دیکھیں بچے تو سبتہ کرے گا ہی لادلے ہوتے ہیں آپ مقصد کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بچہ آپ نے بڑا زبدہ سوال کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اپلیکیشنز آئیں گے اور میری کل تینوں بینکوں سے بات ہوئی اور وہ اپنا جو سارا سپورٹ بیس ہے سپورٹنگ سٹاف تھا اس سلسلے میں اگر بینک والوں نے نیشنل بینک نے یا بینک آف پنجاب یا حیبر نے پچاس کے قریب سپورٹنگ سٹاف پلان کیا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا جی ہم دو سو سر ڈائی سو کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی اپلیکیشنز آ گئی ہیں اور اگر نارمل وے میں دیکھیں تو یہ کم از کم آٹھ سے نو ماہ کا ورک ہے اگر میں پی ایم ایل این کے پروگرام کی بات کروں جو نو دسمبر دو ہزار تیرہ کو لانچ کیا گیا تھا تو اکتیس دسمبر تک صرف چار ہزار آٹھ سو اپلیکیشنز آئی تھی تب اور آج الحمدللہ بہتر گینٹے میں دو لاکھ کراس کر چکے ہیں تو یہی چینج ہے انشاءاللہ تعالی یہ سارا سارٹ اوٹ کریں گے صرف نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی یہی میری ذمہ داری ہے بیٹھ کر دیکھنا کہ کہیں کسی نوجوان کے ساتھ زیادتی نہ ہو لینا ہو چونکہ یہ پہلی دفعہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے تو اس لیے بنکوں کو بھی اپنی ایک میرز لینا ہوں گی فیوچر کے لیے اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگلے آٹھ سے دس دن میں کہاں جا کر اپلیکیشنز سلوڈاؤن ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیپ نہ لگانا پڑ جائے پہلے فیز کے لیے چار سے پانچ لاکھ پہ جا کر تاکہ ہم اس کو سارٹ اوٹ کریں جس طرح آپ کا کوئیسن تھا کہ اتنی بڑی تداد میں پھر انٹرویوز بھی کرنے ہیں ایکسٹرنل ایجنسیز نے ویزرڈ بھی کرنے ہیں نوجوانوں کو لون بھی ڈسپلرز کرنے ہیں نیت صاف ہے ہماری اور پرائیم منسٹر نے جو وعد کیا تھا نوجوانوں سے انہیں باقتیار خود مختار بنانے کا اس پر کمیٹیڈا انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹھیں گے سوبے سے کتنی آئی ہیں وہ ابھی فیصل صاحب اب میرا حال پہلے پہلے یہ دیکھ لیں اور وہ سارے سوالات آئیں گے اس میں یہ بتا ہے کہ یو این کا کیا رول ہے کہ یو این کا بھی کوئی رول ہے یا نہیں ہے اسنہ کا کوئی پروگرام ان کا بھی چل رہے پاکستان میں ہے جو ہمارا یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اگر میں کوشش کروں گا وہ آپ کو دکھایا جائے یہ ایک تو جو ہمارا کامیاب جوان پروگرام کے پانچ فلیکشپ انیشیٹیو ہیں جس میں ییس یوٹھ آنٹرپنیوشپ سکیم ہے سکل فارال ہنرمن جوان یہ دو پروگرام اس دن پرائیم نیسٹر نے اناؤنس کی ہیں جو تین پروگرام پائپ لائن میں ہیں اور اگلے تین سے چار ماہ میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی گراؤنٹ ورک میں ہوں گے جس میں ہمارا گرین یوٹھ مومنٹ ہے نیشنل انٹرنشپ پروگرام ہے اور سٹارٹ اپ پاکستان ہے تو یہ پانچ پروگرام تو ہم خود کر رہے ہیں ایزے کامیاب جوان فلیکشپ جو ہمارا نیشنل یوٹویلمنٹ پروگرام ہے باقی ہمارا جو ایک نیشنل یوٹویلمنٹ فریمورک تھا جس کی میں نے اس دن بات کی تھی سکس تمیٹک ایڈیاز میں فورٹی تھری انٹرونشنز ایڈنٹیفائی کر کے کوارڈینیشن ونگ بیٹھا ہوا ہے پرائیم نیسٹر آفیس میں وہ صوبوں میں جو جو کام ہو رہے ہیں اس نیشنل یوٹویلمنٹ فریمورک کی روشنی میں وہ سارا ہم نے یہاں ڈال دی ہے اور قطع نظر کے سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پیپرز پارٹی کی ہے یا ماضی میں اگر پی ایم ایل این کا پنجاب میں کوئی یوٹ کے لیے اچھا پروگرام چل رہا ہوگا اس کو بھی ڈالا ہے یہ کلیم نہیں کہہ رہے گا یہ ہم کہہ رہے ہیں جو بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے ماضی میں نوجوانوں کے لیے وہ ایکسیس تو انفرمیشن تھا یوٹ کے جو پروگرام پورے ملک میں چل رہے تھے تو ایک سیلوز میں جو ایک آئیسولیشن میں سارا کام چل رہا تھا صوبوں کا اس کو ہم ایک پیج پہ لے کے آئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سرچ انجن انشاءاللہ تعالی ہوگا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کامیاب جوان دیجیٹل پلیٹ فارم ون اف دا ورل بیسٹ یہ ایک سٹیٹ آف دا آرٹ دیجیٹل پلیٹ فارم ہوگا کہیں سے بھی بیٹھ کے پوری دنیا سے اسے ایکسیس کر سکیں گے کہ پاکستان میں کس صوبے میں نوجوانوں کے لیے کون سا پروگرام ہو رہا ہے کون سا انیشیٹیو ہو رہا ہے ہی سی اگر سکولرشپ دے رہا ہے پاکستان سے باہر سٹوڈنٹس جا رہے ہیں وہ تمام طرح انفرمیشن ہم یہاں ڈال رہے ہیں اور یہ ایک لیونگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے یہ ڈیلی بیس پہ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ اور مزید آکے بڑھے گا اس کی جو مزید ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ شباد علی حان صاحب بھی آپ سے شیئر کریں گے میں حالف حید صاحب آپ ذرا ہی نے بتائیں پھر شباد صاحب آگے گا میرا سوال ادھر یہ کیا اس میں یو این کا کوئی کیا یو این دیکھیں یو این جو پروگرام کر رہی ہے یو این ڈی پی نے دو تین چیزیں اب آپ نے سوال کیا میں بتا گو جس دن پروگرام تھا تو میں باہر ساری جب مینوریمنٹ دیکھ رہا تھا تو ایک نوجوان آگیا اور مجھے کہہ لگا سر یہاں اس پوسٹر پہ پرائم میریسٹر عمران حان کی پکچر نظر نہیں آ رہی اتنا مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہمارا مازی میں راہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا پروگرام لانچ ہونے جاتا ہے تو پروگرام چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا اور بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ تشریح کی جاتی تھی اپنی تو یہ ایک بہت بڑا چینج تھا آپ نے پورے اسلام آباد میں دیکھا ہر جگہ سٹیمرز بل بورڈز اور ایون یہ کنونشن سینٹر کے اندر بھی آپ کو کہیں پرائم میریسٹر عمران حان صاحب کی پکچر نظر نہیں آئی اور یہ پروگرام سپانسر تھا یو این ڈی پی کی طرف سے اور کچھ اس کا حصہ نیشنل بینک نے ہمیں سپورٹ کیا اور عوام کے ٹیکس کا ایک روپیہ نہیں لگا اس کی تشریحی مہم کے اوپر اور یو این ڈی پی جو پروگرام کر رہا ہے پاکستان میں میں یو این ڈی پی کی ٹیم کو بھی راجہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ یو ایم پاورمنٹ پروگرام وہ جو لے کے چل رہے ہیں جس کا تھرٹی ملین ڈالر بجٹ تھا اس میں سے چھے سے سات ملین ڈالر وہ اپنے پروگرام پاکستان میں کے پی میں اور سندھ میں کر رہے ہیں تو جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے سندھ میں گئیے